افغانستان افغانستان میں بیس سال بعد ایک بار پھر تالبان حکومت چالیس سال بعد پھر امن کی امید مگر موجودہ افغانستان شدید افراتفری اور بے یقینی کا شکار ہے کابل پر تالبان کا کنٹرول ایوان صدر میں تالبان سڑکوں پر تالبان افغان حکومت فوج انتظامیاں سب کچھ ریت کے گھروندے کی طرح بکھر گیا تالبان حکومت کیا کرنے جا رہی ہے تالبان نے ان بیس سالوں میں کیا کچھ سیکھا کیا تبدیلی آئی ہے تالبان کے رویے اور پالیسیوں میں بڑے بڑے سوال ایسے سوال جن سے صرف خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا عمر وابستہ ہے جناب پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت تالبان پر ہیں اور تالبان کی نگاہیں ملہ عبدالغنی برادر پر سب سے اہم شخصیت تالبان کا سیاسی چہرہ ایک پرسرار شخصیت کم گو دھیمے مزاج کے یہ جنجو ہیں یا سیاسی قائد ملہ عمر سے خاص نزبت پاکستان سے بھی تالب رہا ایک پرسرار شخصیت افغانستان سیریز کی پہلی قسط میں آپ کو ملہ عبدالغنی برادر کے بارے میں بتائیں گے یہ بتائیں گے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملہ عمر کی حکومت انیس سو چھینوے اور اب دو ہزار اکیس میں تالبان کی دوسری حکومت آپ کو پسند ہو یا نا پسند مگر تالبان حکومت اب ایک حقیقت ہے سوال یہ ہے کہ افغانستان کیسا ہوگا افغان حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیا دنیا نئی تالبان حکومت کو تسلیم کرے گی یا پھر یہ کہا جائے کہ کیا تالبان خود کو دنیا سے تسلیم کروا پائیں گے تالبان کا سیاسی چہرہ ملہ برادر کون ملہ عمر سے کیسی نزبت جنگجو سردار یا سیاسی رہنما دیما لہجہ کم گو میڈیا سے دور ایک پلسرار شخصیت ماضی سے حل کا سفر روس نے انیس سو انیسی سے افغانستان پر حملہ کیا اس وقت سے اب تک چالیس سال بعد بھی افغانستان نے بہت کچھ چھیلا اسامہ بن لادن القائدہ ملہ عمر کی تالبان حکومت سانہے نائن الیون امریکی اتحادی فوج کا حملہ کرزائی اور اشرف غنی حکومت اور اب بیس سال بعد تالبان بغیر خون قرابے کابل سمیت پورے افغانستان پر چھا چکے ملہ عبدالغنی برادر کون ہے تین اپریل انیس سو چھانوے میں پہلی تالبان حکومت ملہ عمر کی سربراہی میں قائم ہوئے سات اکتوبر دوہزار ایک سانہے نائن الیون کے بعد افغانستان پر امریکی اور نیٹ او فوج کا حملہ تیرہ نومبار دوہزار ایک کو تالبان حکومت ختم کر دی گئی پھر ایک طویل جد جہد خاک و خون کا دریہ امریکہ سے مذاکرات اب بیس سال بعد ایک بار پھر افغانستان نے تالبان حکومت قائم آئیے پہلے جانتے ہیں ملہ برادر کے بارے میں اور اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ گزشتہ بیس برسوں کی جنگ میں تالبان کتنے تبدیل ہوئے سیاسی سوچ میں کیا تبدیلی آئی اور اب دنیا کو ان سے کیا طبقات وابستہ ہیں خطے کے ممالی کیا سوچ رہے اور پاکستان جی ہاں پاکستان جو گزشتہ چالیس سالوں میں بہت کچھ چھیل چکا ہے ہمارے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں ملہ عبدالغنی برادر تالبان کے امید ملہ حیبت اللہ کے سینئر ترین نائب ہیں ان کا تعلق افغانستان کے باثر قبیلے پوپلزائی سے ہے پوپلزائی قبیلے کے افراد پاکستان میں بھی آباد ہیں 68 سالہ ملہ برادر 1968 میں ارزگان میں پیدا ہوئے تالب علمی کی دور میں روس نے حملہ کیا تو ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا بلوچستان کے علاقے کچھلاک میں مقیم رہے یہ کوئی عجیب بات نہیں افغانستان میں جنگوں اور خانہ جنگی کے باعث سابق صدور حامد کرزئی اور اشرف غنی سمید دیگر بہت سے رہنما اور ان کے خاندان پاکستان میں طویل عرصے مقیم رہے سوبیت فوج کے خلاف جنگ کے لیے مختلف جہادی گروپ قائم ہوئے ملہ برادر اور ملہ عمر کا قریبی ساتھ تھا دونوں مولوی نبی محمدی کے گروپ حرکت الاسلام میں شامل رہے پھر یہ دونوں قندھار کے ایک مدرسے میں تعلیم دیتے رہے اور اسی مدرسے میں طالبان نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا یوں جانے کہ طالبان کے بانیوں میں ملہ عمر کے بعد ملہ برادر کا نام آتا ہے طالبان کے سینئر ترین رہنما بانی اور ملہ عمر کے رائٹ ہینڈ اسی مدرسے میں انیس سو چورانوے میں طالبان بنی جو دیکھتے دیکھتے افغانستان کی مقبول ترین جہادی تنظیم بن گئے ستائیس ستمبر انیس سو چینوے کو ملہ عمر اخوند کی قیادت میں پہلی طالبان حکومت قائم ہوئی ملہ عمر کی حکومت میں ملہ برادر نمروز اور حرات کے گورنر رہے افغانستان فوج کے کور کمانڈر ڈپٹی کمانڈر اور انیس سو نینانوے میں فوج کے کمانڈر بھی رہے نائب وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے فرائز بھی انجام دیئے ملہ برادر سے ایک مشہور واقعہ بھی جڑا ہے کہا جاتا ہے کہ دو آزار ایک میں طالبان حکومت کے قاتمے کے بعد جب ملہ عمر کو امریکی فوج نے بری طرح گھیر لیا تو ہنڈا ففٹی موٹر سائیکل کے ذریعے گھیرہ توڑ کر نکلنے میں ملہ برادر کا اہم کردار تھا ملہ عبدالغنی برادر طویل عرصے امریکی فوج کے خلاف طالبان مضاہمت کی قیادت کرتے رہے سابق صدر حامد کرزئی بون معاہدے کے تحت افغانستان کے صدر بنے تو طالبان سے مذاکرات کی کوششیں کی ملہ عبدالسلام ضعیف عبدالحکیم مجاہد مولوی وکیل احمد متوکل مولوی ارسلہ رحمانی سمیت دیگر رہنماؤں سے رابطے کیے گئے دو ہزار نو میں ملہ عبدالغنی برادر سے بھی اسی سلسلے میں رابطہ ہوا ملہ برادر نے حامی بھری لیکن اسی دوران فروری دو ہزار دس میں ان کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا امریکہ نے اس گرفتاری کو بڑی پیشرف قرار دیا تو صدر حامد کرزئی نے امن معاہدے کو سبوتاش کرنے کی سازش مشرف دور میں ملہ برادر کی گرفتاری اور دیگر اہم طالبان رہنماؤں کی امریکہ کو حوالے کرنے کے بعد طالبان کی قیادت پاکستان سے خاصی ناراض رہی دوہزار تیرہ میں ایک بار پھر ملہ برادر کی رہائی کی افوائیں ہونی مگر دراصل ان کے رہائی آٹھ سال بعد چوبیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں عمل میں آئی رہائی کے بعد فروری دوہزار انیس تک ملہ برادر کراچی میں ہی مقیم رہے اور اس کے بعد قطر کے دارالحکومت دوہا منتقل ہو گئے جہاں طالبان کا سیاسی دفتر قائم ہو چکا تھا جنوری دوہزار انیس میں طالبان نے تنظیم کے بانی رہنمہ ملہ عبدالغنی برادر کو امیر ملہ حیبتاللہ کا سیاسی امور کا نائب اور دوہا سیاسی دفتر کا سربراہ مخرون امریکہ اور دیگر ممالک سے مذاکرات کی قیادت کرتے رہے امریکی خصوصی ایلچی ظلم قلیلزات کے علاوہ چین یورپی اور عرب ممالک کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات ماسکو کانفرنس میں طالبان کی نمائندگی اور بالاخر امریکہ سے کامیاب مہائدے کے بعد ایک بار پھر افغانستان میں طالبان حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے امریکہ اور طالبان مہائدے پر دستقت کرنے کے بعد دنیا کی نگاہوں میں آئے مگر افغانستان میں یکا یک سب کچھ اتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہے کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے امریکہ کا کہنا تھا کہ طالبان تین مہینوں میں کابل تک پہنچیں گے مگر یہ کام صرف نو دن میں ہو گیا اب کابل طالبان کے کنٹرول میں ہے ایک دن پہلے تک صدر اشرف غنی طالبان کو روکنے کا عظم ظاہر کرتے رہے اور قوم کو یقین دلاتے رہے مگر اس کے چند گھنٹوں بعد ملک سے فرار ہو عالمی اہمیت کے مذاکرات میں کامیابی حاصل کرنے والے دیم مزاج کے کم گو ملہ برادر ایک جنگجو اور باصلائیت سیاستنا ایک ماہر مذاکراتکار مگر مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اصل انتحان اب شروع ہوا ہے یہ جملہ بہت کچھ بتا رہا ہے طالبان نے چتیس سال بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہے یہ بھی درست ہے کہ دنیا کو بیعق وقت طالبان کے افغانستان سے بہت ساری توقعات اور اس سے کہیں زیادہ قدشات لاحق ہیں طالبان کا امتحان صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوگا طالبان کے پاس ملک چلانے کے لیے کون سی ٹیم ہے سیاسی انفرائیسٹرکچر کیا ہے تجربہ کتنا ہے کیسے چلائیں گے ملک کو طالبان کا انفرائیسٹرکچر بلکہ تنظیم تنظیم سازی مجلس شورہ اور مختلف ادارے کس طرح کام کرتے ہیں آئندہ قسط میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا امبروقت پہنچیں